کیا عامال سے کام نہیں چل جائے گا محبت اہل بیت ضروری ہے مطلب یہ لوگ اس طرح کے جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کے روئی ہے نا تو ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے علماء سے پوچھ کے ان کو بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے کیا حیث ہے حافظ تاہر قادری نا بڑے معصومان نا سوال کر کے نا سیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال دیتے ہیں بلکل حضرت اصل بات پتہ کیا ہے حافظ صاحب بات آپ نے ٹھیک کی ہے اگر صرف عامال سے کام چلتا ہوتا اور بزرگوں کی نیکوں کی پاکوں کی محبت اور عدب کے بغیر کام چل جاتا صرف عامال پر تو شیطان کبھی جنہ سے باہر نہ آتا یہ بات بڑی سوچ رہے والی عامال تھوڑے تھے اس کے پاس بہت پیانا نکتہ آپ نے شاہد سمجھ آرہی ہے نا تو وہ جنہ سے باہر آیا کیوں ہے اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی ہے تو جب تعظیم نہ ہو عدب نہ ہو تو یہ کہنا کہ عامال سے ہی کام چل جائے گا یہ ان کی خام خیالی ہے بلکہ محدثین اکرام اور مفضلین اکرام انہوں نے تو لکھا ہے پوری دنیا کے اوپر زمین کے اوپر آسمانوں کے اوپر بلکہ یہاں تک کہ چھے کروڑ سالوں کے لفظ آئے ہیں کہ چھے کروڑ سال اللہ کی وہ عبادت کرتا رہا ہے اتنا بڑا عمل لیکن ہوا کیا ہے کہ جب اس کے پاس محبت نہیں تھی ختم ہو گیا اچھا بالخصوص آج چونکہ ہمارا موضوع محبت احلِ بیعت ہے تو محبت احلِ بیعت جن لوگوں میں نہیں ہوتی نا وہ بس اوقات کہتے دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں تم دیکھو ہم جناب تبلیغ کرتے ہیں ہمیں تم دیکھو ہم مدر سے بناتے ہیں بھائی یہ تو سارا کچھ کرتا ہے تو اپنی جیب سے تھوڑے کرتا ہے یہ بات تو تو لوگوں کے فنڈ پر سارا کچھ کر رہا ہے سمجھ آئی نا جی لیکن یہ ایک اس کے تو جواب الگ دے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اگر نظر ڈالی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی پردہ ہٹایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ حدیث پاک بڑے غور سے سننے والی اس کے اندر ایک ایک پہلو آ جائے گا حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو اس کی حالت یہ ہو کہ ایک طرف حجرِ اسود ایک طرف مقامِ ابراہیم یعنی یہاں خانے کعبے کا دروازہ آتا ہے نا بندہ اس کے قریب کھڑا ہو تو یہ دونوں چیزیں دائیں بائیں آ جاتی ہیں فرمایا بندہ وہاں کھڑا ہو اب ذرا نقشے سارے کھینچتے ہیں جیسا نقشہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا نا ذرا غور سے سارے حضرات جن کے دل و دماغ میں یہ ہے نا کہ عمل محبت کے بغیر عمل سے بندہ جنت میں چلا جائے گا یہی کافی چھڑو جی یہ محبت کرنا کو ضروری تھوڑی ہے جناب وہ تو چلے گئے یہ ساری باتیں کرنے والے ذرا غور فرمائیں یہاں سے ماذا اللہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم عمل کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمل کرنا ہی نہیں ہے یہ بڑا اہم یہ بھی بات ہے ان دونوں باتوں کو سمجھنا ضروری ہے یعنی یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں عمل کرنا ہے تو محبت ساتھ تو محبت کرنے تو عمل ساتھ ان دونوں کو اکٹھا کریں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو ایک طرف حجرِ اسود اور ایک طرف مقامِ ابراہیم ہو وہاں پر کیا کر رہا ہو فَصَلَّا فرمایا نماز پڑھ رہا ہو فَصَوَامَا اور اوپر سے روزہ رکھا ہوا ہو اچھا یہ آپ دیکھیں نا کیسا آپ خانے کعبے کے اندر ہے حجرِ اسود کی برکت مقامِ ابراہیم کی برکت سامنے کعبہ نماز کتنا بڑا عمل ہے ہے نا بڑا عمل اچھا روزہ کتنا بڑا عمل ہے جس کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے ہے جزا ہی میں دوں گا اتنا اور اس کی شرح میں علمان لکھا ہے جزا میں دوں گا مطلب یہ ہے فرمایا کہ میں اپنا دیدار کرواؤں گا اتنا بڑا عمل وہ کر رہے ہیں کھڑا کریں خانہ کعبہ میں جہاں ایک نماز کا لاکھ کے برابر زباہ گئے ہیں سامنے اچھا اب یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیے گا ان لوگوں کو ذرا سمجھ آ جائے گا کہ یہ عمل سے ہی کام چل جائے گا کیوں بھئی فرمایا وفی روایت سممماتا وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو موت آ جائے اب آگے والی روایت پڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی اور حاضرین سے بھی ایسے بندے کو جنت میں جانا چاہیے اکہ نہیں جانا چاہیے سردہ سی بات ہے جنت میں جانا چاہیے بھئی خانہ کعبہ میں عجرِ اسود کی براکات مقامی ابراہیم کی کیوں ہاں ذرا خانہ کعبہ اس کے سامنے ہے روزہ رکھا ہوا ہے نماز پڑھی ہوئی ہے پر میرے حضور نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد کمال کر دیا آپ نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا وَهُوَ مَبْغُودٌ لِعَالِ مُحَمَّدِ یہ مختلف الالفاظ ریویت ہے کہاں اہلِ بیت کے لفظ بھی ہے فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہو اس نمازی کی اس حاجی کی اس روزہ دار کی حالت یہ ہو کہ اس کے دل میں میری اہلِ بیت کا پیار نہ ہو فرمایا قَدْ دَخَلَ النَّار سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ 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 کہاں ہیں وہ لوگ ذرا لائن بنائے نہ مجھے اس بات کا جواب دے کہاں ہے تمہارا عمل اللہ تو بے اہلِ بیت کے بغیر نہیں ہوگا اللہ